اڈیالا جیل سے کوٹ لکپت جیل کا شفر نواز شریف سخت سیکیورٹی حصار میں کوٹ لکپت جیل منتقل نواز شریف کو نیب حکام میں سیکیورٹی حصار میں ائرپورٹ سے مال روڈ، ڈگر جا چوک سے والٹن روڈ اور فیروزپور روڈ کے راستے کوٹ لکپت جیل منتقل کیا جیل کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کوٹ لکپت جیل کے باہر لیگی کارکن اور پولیس سامنے سامنے متوالوں نے قائد کی گاڑی روک لی پولیس کے ساتھ دھکم پیل ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے کارکنان کے نعرے خواتین کارکن بھی جیل کے باہر موجود پولیس اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی نواز شریف کو جیل میں ڈالنے والے جلد خود بیرکو میں ہوں گے قائد کے استقبال کے لیے آئے تھے پولیس نے پرامن کارکنان پر لاتھی چارج کیا پرویز ملک کا الزام نواز شریف سے ملاقات کرانے کا بھی مطالبہ نواز شریف کو جیل میں بی کلاس کی سہولت ملے گی بیرک میں ٹی وی اخبار میٹرس تین کرسیوں کے ساتھ میز کی سہولت بھی ہوگی گھر سے کپڑے برتن اور کھانا منگوانے کی بھی اجازت ہوگی جیل منتقلی سے قبل تبی معاینہ نواز شریف کو بیرک نمبر ایک میں رکھا جائے گا ظلفکار علی بھٹو، آصف زرداری، عمران خان، جعوید حاشمی اور خاجہ آصف اسی بیرک میں جیل کٹ چکے آپ علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے تھے لوگ عدالت جانے سے ڈرتے تھے تمہیں جانتا ہوں بتاؤ اور اب پتی کیسے بنے چیف جسٹس کا شفیق خوکر سے مقالمہ مجھے آپ سے انصاف کی توقع ہے شفیق خوکر انصاف بھی ہوگا اور پھائے بھی اسی عدالت سے لگو گے چیف جسٹس برہم، یتیموں اور بیواؤں کی زمینیں ہڑپ کر گئے آج جو کرتے رہے اس پر خدا کا خوف نہیں آیا چیف جسٹس کے ریمارکس دی جی انٹی کرپشن کو شفیق خوکر سے تفتیش کرنے کا بھی حکم افضل خوکر کی زمینوں کو یک جا کرنے والے کلیکٹر تحصیل دار اور پٹواری کو پیش کرنے کا بھی حکم پائلٹس اور کیابن کرو کی دگریوں کی تصدیق کے حوالے سے از خود نوٹس کے سپریم کورٹ کا 28 دسمبر تک تمام افراد کی دگریوں کی تصدیق کا حکم جو واضح اور صاف دگریوں فراہم نہ کرے اسے فارق کر دیں چیف جسٹس بہت سے پائلٹس اور کیابن کرو کی فراہم کردہ دگریوں پڑھے جانے کے قابل نہیں وکیل سیول ایویش آزادی کی نعمت دلائی پاک وطن کا توفہ دیا ملت کا پاس ماہیں محمد علی جنا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا کا آج 143 یوم پیدائش قائد عظم محمد علی جنا کی زندگی جرت انتھک محنت دیانتداری حق گوئی سے عبارت شہر بھر میں قائد عظم کی سالگرہ پر تقریبات بابا قوم کو سلام کرسمس کا تہوار مسیحی برادری کی خوشیاں ہر ہزار مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار کرسمس بنا رہی ہے گرجہ گھروں کرسمس ٹریز سے سچ گئے سانتا کلاث بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات کتھیڈرل چرچ ریگل چاک اور ڈان باسکو چرچ ایمپرس روڈ میں خصوصی عبادات ملکی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں سینٹ میری چرچ ایم ایم آلم روڈ پر پسمس کی دعایا تقریب مسیحی برادری کی بھرپور شرکت فادر فرانسز ندیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی ملکی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعا کرائی مریم بیداغ چرچ نیو انارکلی میں بھی خصوصی عبادات اور دعایا تقریب مسیحی برادری کو کرسمس پر لاہور نیوز کی مبارک بات گرجہ گروں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات فنڈس کی ادم دستیابی پاکستان ہاکی سپر لیگ ایک بار پھر ملتوی آئندہ ماہ شیڈیول سپر ہاکی لیگ اب مارچ کے تیسرے ہفتے میں کروانے کا منصوبہ پندرہ سے پچیس مارچ تک ہاکی لیگ کی تیاریاں بارہ غیر ملکی کھلاریوں نے ایونٹ میں شرکت کیا بھی بھر لی